ہی گائیز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اسٹڈی بی دیب بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے سامان نگیان موک ٹیسٹ پارٹ چودہ اس سے پہلے ہم نے اپنے چینل پر تیرہ پارٹ جو ہے اپلوڈ کر دیا ہے جن کو آپ چینل کی پلی نسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں گائیز آج کی ویڈیو میں آپ کو جیوگرافی کے تیس مہد پون ایم سی کیوز دیکھنے کو ملیں گے آپ کو پتا ہے جیوگرافی سے آپ کو کافی کوششن یوگیٹر پلیسی کے اگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہیں ان میں بھی جیوگرافی کافی مہت پون ہے گائیز آپ کے تیس میں سے جتنے بھی مارکس آتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کے مادے ہم سے جرور بتائیں اور گائیز آپ اس کی پی ڈی اپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پی ڈی اپ کو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل کا لنکھ ہم نے اس ویڈیو کو ڈسکیپسن میں دے رہا وہاں کلک کر کے اس کی پی ڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے زیادہ ٹائم نہ خراب پر تو یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا کوششن ہے بھارت کی سربادی بڑی جن جاتی ہے سربادی بڑی جن جاتی ہے گونڈ کونسی جن جاتی ہے سب سے بڑی گونڈ گونڈ بھارت کی سربادی آدھ جن جاتی ہے آدھ جن جاتی بھی ہے ٹھیک ہے یہ بھارت کی سب سے بڑی آدھ جن جاتی بھی یعنی پریمٹیو ٹرائب ٹھیک ہے پریمٹیو ٹرائب بھی اس کو کہتے ہیں اگلا کوششن ہے جوارلال نہرو بندرگاہ کہاں پر استیت ہے تو دیکھیں پہلے اس کا نام جو تھا میں آپ کو یاد آ جائے گا ناوا اس کا پرانا نام جو ہے آپ کو وہ بھی یاد ہونا چاہیے ناوا سیوہ بندرگاہ پہلے اس کا نام یہ تھا تو جوارلال نہرو بندرگاہ جو استیت ہے یہ استیت ہے ممبئی میں کہاں پر استیت ہے یہ ممبئی میں تو سی اپسن ہمارا صحیح ہو جائے گا اب دیکھیں یہ بھارت کا سب سے بڑا کنٹینر بندرگاہ ہے کنٹینر بندرگاہ ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا کنٹینر بندرگاہ ہے یاد رکھیں گے یہاں سے یہ پوائنٹ سب سے مہتپور جو بندرگاہ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کل بندرگاہ کی سنکیہ کتنی ہے برطمان میں تو تیرہ جو ہے بڑے بندرگاہ ہیں اور لگ باق دو سو چھوٹے بندرگاہ ہیں تو یہ دونوں پوائنٹ آپ نے یہاں سے یاد رکھنے ہیں سربادک تین بڑے بندرگاہ ہیں وہ کس راجے میں ہے تو وہ تمیل لادو میں ہے کہاں پر ہے وہ تمیل نادو میں ہے دیکھیں ایک تو چننے ہی ہے دوسرا اینور بندرگاہ ہے اور تیسرا ہے توتی کورین بندرگاہ ہے اور سربادک سربادک ترے پنچ چھوٹے بندرگاہ جو ہیں وہ مہاراست میں ہے کہاں پر ہیں مہاراست میں ہیں اگلا کوششن ہے کونسا بندرگاہ بھارتی سمدری بیپار کا پوربی دوار کہلاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے ہلدیا بندرگاہ کونسا کہلاتا ہے ہلدیا بندرگاہ ہلدیا بندرگاہ کہاں پر استیت ہے تو یہ کولکاتا میں استیت ہے کہاں پر استیت ہے یہ کولکاتا میں استیت ہے پوچھتا ہے کس ندی پر ہے تو یہ ہگلی ندی پر استیت ہے کس ندی پر استیت ہے یہ ہگلی ندی پر استیت ہے بھارت کا کرتیم بندرگاہ ہے تو دیکھیں یہ کوششن یکی ٹرپل ایکشی نے پوچھ بھی رکھا ہے بھارت کا کرتیم بندرگاہ یہ کونسا ہے چننئی بندرگاہ کونسا ہے چننئی بندرگاہ جو کہاں پرستیت ہے تمیل نادو میں استیت ہے اگلا کوششن ہے بھارت کا سب سے گہرا تتا استلوہد سرکشیت بندرگاہ کونسا ہے تو گئیز یہ ہے بیسا کا پٹنم بندرگاہ تو بی اپسن جو ہے ہمارا صحیح ہو جائے گا بیسا کا پٹنم بندرگاہ یہ آندر پردیش میں ہے کہاں پر ہے یہ آندر پردیش میں ہے اور یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ جو بیسا کا پٹنم بندرگاہ ہے وہ کس پہاڑی کے پیچھے ہے تو ایک ڈالفین پہاڑی ہے ٹھیک ہے ڈالفین پہاڑی یہ ڈالفین نوچ کہتے ہیں اس کو ڈالفین نوچ پہاڑی تو اس ڈالفین نوچ پہاڑی کے پیچھے ہے جو مطلب جو لہرہ آتی ہیں بڑی بڑی لہرہ وہ اسی سے ٹکرا جاتی ہیں اور اس بندرگاہ تک جو ہے نہیں پہنچ پاتے تو کوششن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس بندرگاہ کو ڈالفین نوچ بندرگاہ بھی کہا جاتا ہے یہ بیسا کا پٹنم بندرگاہ کو ہی کہا جاتا ہے اگلا کوششن ہے بھارت کے کس نگر میں دو ریلوے جون کا مکھ خیالے ہے ویری ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے تو یہ ہے مومبائی ٹھیک ہے مومبائی میں ایک تو مدھی ریلوے جون اور دوسرا ہے پسچم ریلوے جون تو ان دونوں کا مکھ خیالے مطلب دونوں کا جو مکھ خیالے دونوں ریلوے جون کا مدھی ریلوے جون اور پسچمی ریلوے جون وہ مومبائی میں ہی ہے ٹھیک ہے اگلا ہے جھارخند میں ٹارٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی یعنی ٹسکو کی اس تھاپنا کب ہوئی تو ٹسکو کی اس تھاپنا ہوئی تھی 1907 میں کب ہوئی تھی 1907 میں تو اسی اپسن جو ہمارا صحیح ہو جائے گا اگلا ہے بھارت کی سب سے مہتپونڈ یورینیم خان کہاں پر اس تھے تو یہ اس تھے جادو گوڑا میں کہاں پر اس تھے جادو گوڑا جو ہے یہ کہاں پر اس تھے تو یہ جھارخند میں اس تھے گئے کہاں پر اس تھے اس تھے یہ یہ جھارخند میں اس تھے اگلا کوششن ہے ONGC کی اس تھاپنا کب ہوئی تو دیکھیں ONGC کی جو اس تھاپنا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 1956 میں یعنی ڈی آپسن ہمارا صحیح ہو جائے گا ONGC ٹھیک ہے Oil and Natural Gas Corporation اس کی فول ڈیٹ اگر پوچھتا ہے آپ سے تو آپ کو فول ڈیٹ بھی یاد ہونے چاہیے 14 اگست 1956 میں کب ہوئی تھی 14 اگست 1956 میں مکھیالے پوچھا جاتا ہے اس کا کہ مکھیالے کہاں پر تو مکھیالے اس کا نئی دلی میں اس تھت ہے کہاں پر اس تھت ہے اس کا مکھیالے نئی دلی میں اس تھت ہے اگلا کوشن ہے کیندریہ جل ایبم بدھت سود کیندر کہاں اس تھت ہے very very most important کوشن گائز یہ تو یہ اس تھت ہے کھڑک واصلہ میں کہاں پر اس تھت ہے کھڑک واصلہ میں اب دیکھئے کھڑک واصلہ پوچھا جاتا کس راجی میں پڑھتا ہے تو کھڑک واصلہ ایک مہتپور چیز ہو رہا ہے ڈی اے ٹھیک ہے ڈی اے ٹھیک ہے ڈی اے یعنی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں راستی رکشہ اکیڈمی پوچھے جاتے ہیں کہ راستی رکشہ اکیڈمی کہاں پر اس تھت ہے تو آپ کو لگانا ہے کھڑک واصلہ مہاراست ٹھیک ہے کھڑک واصلہ مہاراست میں جو ہے راستی رکشہ اکیڈمی یعنی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی بھی جو ہے اس تھت ہے اگلا کوشن ہے بھارت کا پرثم پرمارو ارجہ اتپادن کیندر ہے تو بھارت کا پرثم پرمارو ارجہ اتپادن کیندر جو ہے یہ ہے تاراپور مہاراست کونسا ہے تاراپور مہاراست ویری ویری موسیمپورنڈ کوشن ہے اگلا کوشن ہے پیلی کرانتی کا سمبند کس سے ہے تو پیلی کرانتی کا سمبند تلہن سے ہے کس سے ہے تلہن سے ہے اگلا کوشن ہے کیندری اپورشن بھارت بھارت اوست 率 question ہے بھارت میں جوٹ کا سروادیک چھتر فائلہ ہے یہ پسچم بنگال میں ہے کہاں پر یہ پسچم بنگال میں ہے تو بیو آپسن جو ہمارا صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے بھارت میں حریت کرانتی کا جنگ کسے کہا جاتا ہے بھارت کی بات کرتا ہے تو بھارت میں حریت کرانتی کا جنگ مانا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن کو کس کو مانا جاتا ہے ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن کو اگر بیسو کی پوچھتا ہے کی بیسو میں ٹھیک ہے حریت کرانتی کی جنگ کس کو کہا جاتا ہے تو اور جو نورمن وار لوگ تھے ان کو جو ہے بیسو میں حریت کرانتی کا جنگ کہا جاتا ہے اگلا question ہے بھارت میں سب سے لمبی سچائی نہر ہے تو دیکھیں بھارت میں سب سے لمبی جو سچائی نہر ہے یہ ہے اندرا گاندی نہر کونسی ہے اندرا گاندی نہر جو کہاں سے نکلتی ہے guys یہ پوچھا جاتا question direct view getter policy نے پوچھ بھی رکھا کہ اندرا گاندی نہر جو ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے تو یہ نکلتی ہے حری کے بیراز سے ٹھیک ہے حری کے بیراز اور بھاری کا جو حری کا بیراز ہے پوچھ لگا کہ کس ندی کے سنگم پر استحت ہے یہ تو یہ ستلج ٹھیک ہے ستلج اور بیاس جن ندی ہے ٹھیک ہے بیاس ندی ان دونوں کے سنگم پر جو ہے حری کا بیراز استحت ہے اس حری کے بیراز سے ہی جو ہے اندرا گاندی نہر جو ہے نکالی گئی ہے کوششن آتا ہے کہ اندرا گاندی نہر کا پہلے کیا نام تھا تو اس کو راجستان نہر کہتے تھے ٹھیک ہے اس کا پہلا نام کیا ہے راجستان نہر کے نام سے اس کو جانتے تھے اس کا راجستان نہر کا نام جو پریورت کر کے اندرا گاندی نہر کر دیا گیا تھا وہ کرا گیا تھا دو نومبر ٹھیک ہے یاد رکھیں گے ٹھیک دو نومبر انیس سو چوراسی کو راجستان نہر کا نام بدل کر اندرا گاندی نہر کر دیا گیا تھا اس کی لمبائی کافی مہت پون ہے پوچھ لیتا ہے کہ اس کی لیندھ کتنی ہے تو اس کی لیندھ ہے 650 کلومیٹر کتنی ہے 650 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے پروہ جو ہے اس کا رائستان پنجاب اور ہریانہ میں اس کا جو ہے پروہ ہے مطلب یہ ان راجزوں میں بہتی ہے اگلا ہے کس برت میں پروجیکٹ ٹائگر آرم کیا گیا تھا ٹھیک ہے باگ بچاؤ پریوجنا اس کے باگ بچاؤ پریوجنا کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس کو شروع کیا گیا تھا 1973 74 میں اگر فول دیٹ وہ آپ سے پوچھ لے گا تو سات اپریل ٹھیک ہے سات اپریل 1973 میں پروہ جو ہے شروع کیا گیا تھا اب دیکھئے 29 جولائی کو 29 جولائی کو کیا منایا جاتا ہے انتر راستی باگ دیوست منایا 29 جولائی کو منایا جاتا ہے اب دیکھئے پروژیکٹ ٹائگر کا کرتا ہے جو اس کی دیکھ دیکھ کرتا ہے اس کا کارڈے کرتا ہے وہ ڈیٹی سی اے کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹی یعنی نیشنل ٹائگر کنجرویشن اتھوٹی ڈیٹی سی اے کرتا ہے جو ہے دیکھوال کرتی ہے اب اس کا گھٹن کب ہوا تھا ٹھیک ہے ڈیٹی سی اے کا جو گھٹن ہوا تھا یہ دو ہزار پانچ میں ہوا تھا ٹھیک ہے پریہاوراڑ منطرالے نے اس کا گھٹن کیا تھا کس نے کیا تھا پریہاورا منطرالے نے جو ہے اس کا گٹھن کیا تھا اگلا کوششن ہے نام دفعہ ونیجیب نام دفعہ ونیجیب ابھیاران کس راجے میں اسطھیت ہے تو یہ اسطھیت ہے آروناشل پردیس میں کہاں پر اسطھیت ہے آروناشل پردیس میں اب دیکھیں کوششن آتا ہے کہ کس ونیجیب ابھیاران میں ایک جو بیاپک جنگلوں کا چھیتر ہے اس کو بولتے ہیں جنگل یہ کس ابھیاران میں پائے جاتے ہیں تو نام دفعہ ونیجیب ابھیاران میں ہی جو ہے جنگل پائے جاتے ہیں اگلا ہے اوشن کٹی بندی سدہ بہار بن پائے جاتے ہیں تو یہ پائے جاتے ہیں پرائی دی پی اے پٹھار اگلا کوششن ہے سانت گھاٹی یا سائلینٹ ویلی کہاں اسطھیت ہے تو یہ اسطھیت ہے کیرل میں کہاں پر اسطھیت ہے یہ کیرل میں اسطھیت ہے اگلا کوششن ہے بھارت میں کس برس پریاران سرنڈکشن ادھینیم پاریت کیا گیا very very most important کوششن ہے تو بھارت میں پریاران سرنڈکشن ادھینیم جو پاریت کیا گیا تھا یہ 1986 میں پاریت کیا گیا تھا تو اے option جو ہمارا صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن ہے بھارتی یہ بن سرنڈکشن بھی بھاگ کی ستھاپنا کب کی گئی تو گائز دیکھئے آپ کو کوششن option کے حساب سے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ 1981 میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی فول ڈیٹ پوچھ لے گا آپ سے تو آپ کو یاد رکھنا ایک جون 1981 ٹھیک ہے 1981 کو جو ہے بھارتی بن سرنڈکشن کی اس تھاپنا کی گئی تھی مکھیالے اس کا کہاں پر ہے تو مکھیالے ہے اس کا دہرہ دون میں کہاں پر ہے اس کا مکھیالے دہرہ دون میں آپ دیکھئے ایک پی آئی ٹھیک ہے پی آئی ایس ایف آر یعنی پری انویسمنٹ سروی آف فوریسٹ ٹھیک ہے فوریسٹ ریسورس تو اس نے جو اس کو ون سرنڈکشن بھی بھاگ کی جو اس تھاپنا کی تھی وہ 1965 میں کی تھی تو تب ہی میں کہہ رہا ہوں گا یہ آپ کو option کے حساب سے لگانا پڑے گا اگر وہ پوچھ لیتا ہے بھارتے بن سرنڈکشن بھواک کی ستھاپنا کب ہوئی تو آپ کو 1981 ہی لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اگر وہ پوچھ لیتا ہے کہ بن سرنڈکشن بھواک کی ستھاپنا کب ہوئی تب آپ کو 1900 پیشن لگانا یہ دونوں پوائنٹ آپ نے تھوڑے سا مطلب تھوڑا سا ان کو ڈیفرینٹس کر کے یاد رکھنا ہے بس اگلا question ہے بھارت میں سربادیک بن چھترپل کس راجی میں ہے بھارت میں سربادیک بن چھترپل کس راجی میں ہے تو یہ پہلا والا ہے اور اب یہ برتبان والی کی بات چل لیے تو یہ مدھیا پردیش ہے کونسا ہے مدھیا پردیش ہے دیکھیں سب سے یاد ہے مدھیا پردیش میں پائے جاتے ہیں پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر آتا ارنسل پردیش تیسے نمبر پر آتا چھتیس گر چوتھے پر اگلا question ہے بھارت کے اتری میدان میں سیت کال میں برسہ ہوتی ہے تو اتری میدان ہے بھارت میں اس میں سیت کال میں برسہ ہوتی ہے وہ کس منسون سے ہوتی ہے تو یہ پچھمی بچھوپ سے ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے پچھمی بچھوپ سے تو اے option ہمارا صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے دیکھیں میں نے بہت دیش پریجنے وہی لیے جو کافی مہت پون ہے تو ناغ ارجن ساگر بہت دیش پریجنے جو ہے کونسی ندی پر استھیت ہے تو دیکھیں ارجن سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر اس کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا تو ارجن سے آپ سمجھ جاؤ گے کرشنا ندی ٹھیک ہے کس پر ہے کرشنا ندی پر ہے اور ناغ ارجن ساگر بہت دیش پریجنے 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 سے جو لابمبیت راجیں ہیں ایک تو آندر پردیش ہے اور دوسرا ہے تیلنگانہ ٹھیک ہے دونوں پونٹ آپ نے یہ بھی یہاں سے یاد رکھنے ہیں اگلا کوشنň دول ہستی پریجنہ کہ کس ندی پر استحت ہے تک دول ہستی پریجنگ اس قشنو اس قشنہ یہ استحت ہے چناب ندی پر کس پر�ی تھے یہ چناب ندی پر ениAM اور چناب ندی کہاں پر ہے جمع و end کسمیر میں کہاں پر ہے جمع و end و قسمیر میں اگلا کوشن ہے ہیرا کونڈ پریجنہ کس ندی پر ہے تو دیکھیں ہیرا جو ہوتا ہے ایک کافی مہنگا ہوتا ہے کافی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کی ندی بھی یاد کر سکتے ہیں مہا ندی ٹھیک ہے اور مہا ندی کہاں پر استھیت ہے تو یہ اوڑی سامن استھیت ہے کہاں پر استھیت ہے یہ اوڑی سامن استھیت ہے اگلا کوششن ہے ناتپا جھاکری پریوجنہ کس ندی پر استھیت ہے تو دیکھیں ناتپا جھاکری پریوجنہ جو استھیت ہے یہ استھیت ہے ست لج پہ کس پہ استھیت ہے یہ ست لج پہ استیت ہے کہاں پر ہیماچل پردیش میں کہاں پر ہیماچل پردیش میں اگلا کوششن ہے نیل گری کے پروتی چھیتر میں کونسا جل پر پات استیت ہے تو یہ استیت ہے پائی کارا جل پر پات کونسا ہے پائی کارا جل پر پات اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے کونسا یگم گلت ہے تو دیکھئے لونار جھیل مہاراست میں بلکل صحیح ہے لوکٹک جھیل مڑی پور میں ہے بلکل صحیح ہے سامر جیل رائز تھر میں بلکل صحیح ہے حسین ساگر جیل یہ کرناٹک میں نہیں ہے یہ کرناٹک میں نہیں ہے یہ آندر پردیش میں ہے کہاں پر ہے یہ آندر پردیش میں ہے تو گائز یہ تھے جیوگرافی کے تیس مہتپونڈ کوششن جو آپ کے آنے والے یوکی ٹرپلسی کے اگزام میں کافی مدد کر سکتے ہیں گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں چلیے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں thank you for watching